ہلو سٹوڈنٹس یا پوچھا جانا بہت ہی مشکل ہے تو چلیئے پہلے question کی طرف چلتے ہیں تو پہلا question ہے what is a geographical indication تو یہ تین options اوپر جو دی گئی ہیں یہ آپ پڑھئے اس کو دھیان سے تو answer اس کا ہے all of the above یہ تینوں چیزیں جو تین options میں دے رکھی ہیں یہ ہی ہیں geographical indication کا مطلب تو اس کو pause کریئے ویڈیو کو اور پڑھئے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ geographical indication کیا ہے second question true or false GI is an indication that applies to both goods and services تو کیا یہ statement صحیح ہے یا غلط ہے تو یہ statement دوستوں غلط ہے یہ صرف goods کے لئے ہوتی ہے services کے لئے نہیں ہوتی ہے GI tag جو ہے صرف goods کے اوپر use ہوتا ہے اور goods کیسے بھی ہو سکتے ہیں جیسے ki agricultural goods ہو سکتے ہیں natural goods ہو سکتے ہیں یا manufactured goods ہو سکتے ہیں manufactured میں handicraft یا industry کے goods ہو سکتے ہیں یا پھر food stuff بھی ہو سکتے ہیں تو یہ صرف goods کے اوپر applicable ہے اس کے اوپر ابھی recently ایک Calcutta High Court نے T-Board vs. ITC Limited کے case میں ایک judgment بھی پاس کی ہے جس میں Calcutta High Court نے بولا ہے کہ GI Act جو ہے صرف goods پر applicable ہے services پر نہیں ہے اس لئے یہ news میں بھی تھا تو یہ important topic ہے please اس کو یاد کیجئے تو third question کی طرف چلتے ہیں which act provides for the protection of geographical indications in India تو کونسا act ہے دیکھئے guess کیجئے یہاں آپ کو اگر پتا ہے تو آپ ابھی answer اپنا comment section میں لکھ سکتے ہیں تو اس کا answer ہے A A the geographical indications of goods registration and production act 1999 یہ 1999 میں بنا تھا جس کو GI Act بھی کہتے ہیں next question پر چلتے ہیں the GI Act was enacted to comply with the کونسے agreement کے ساتھ comply کرنے کے لئے GI Act کو 1999 میں بنایا گیا تھا یہ question ہے یہ دیکھئے تو اس کا answer ہے دوستو B TRIPS agreement TRIPS کی full firm trade related aspects of intellectual property rights یہ ایک WTO کا agreement ہے تو اس agreement کو کے ساتھ comply کرنے کے لئے انڈیا نے 1999 میں GI Act کو enact کیا تھا next question دیکھتے ہیں so what are the benefits of registration of geographical indications کیا benefit ہوتے ہیں اگر آپ کا product GI tag مل جائے اس کو تو کیا benefit ہوتے ہیں یہ options دیکھئے آپ answer اس کا ہے D اب اس question کا motive صرف یہ ہے کہ آپ کو سمجھانا کہ کیا benefit ہے GI کے تو آپ یہ پڑھئے pause کیجئے ویڈیو پڑھئے اس کو اور دماغ میں ڈالیے کہ legal protection مل جاتی ہے unauthorized dues نہیں کر پاتا کوئی اور تو for example Darjeeling T ہے اس کو GI tag ملا ہوا ہے اب اگر کوئی بھی producer آئے اور وہ اپنی چاہے ایک local کچھ اس نے بنائی ہے اس کے اوپر وہ Darjeeling T نہیں لکھ سکتا اگر لکھے گا تو اس کو sue کر سکتے ہیں اس کے اوپر case ہو سکتا ہے کیونکہ Darjeeling T جو ہے وہ GI tag اس کو مل رکھا ہے کوئی بھی local producer اس کو نہیں بنا سکتا اس کو صرف authorized user بنا سکتے ہیں جن کی entry GI register میں ہوئی ہوتی ہے اس کے بارے میں ہم آگے کے questions میں سمجھیں گے اگلا question رکھتے ہیں as per the GI Act 1999 what kind of applications can be made تو دیکھئے اب اس کا میں نے ابھی تھوڑی دیر بس ایک منٹ پہلے آپ کو answer دیا ہے تو اس کا answer ہے C both GI applications بھی کر سکتے ہیں وہ تو آپ کو پتائیے authorized user applications بھی کر سکتے ہیں تو مطلب اس کا authorized جب ایک بار Darjeeling T کی GI tag مل گیا تو اب اس کے کچھ authorized users ہوں گے جو اس کو produce کرتے ہیں جو صرف وہ ہی بنا پائیں گے Darjeeling T کو جو product وہ بنائیں گے اس کے اوپر Darjeeling T کا نام صرف وہ ہی use کر سکتے ہیں اور ان لوگوں کا نام بھی GI register میں داخل ہوتا ہے تب ہی وہ کر سکتے ہیں کوئی بھی local producer اس کا use نہیں در سکتا نام کا تو یہ authorized user ہوتے ہیں تو ان دونوں کی applications ڈالی جا سکتی ہیں GI Act کے تحت اور اس کے علاوہ GI Act کے حساب سے کچھ indications کو register نہیں بھی کرا جا سکتا جو آپ کو اپنی screen پر بھی دیکھ سکتا ہے تو ویڈیو pause کریں اور ان کو پڑھ لیں کہ یہ conditions میں آپ GI کو register نہیں کرا سکتے Next to whom کس کو application ڈالی جاتی ہے تو اس کا صحیح answer دوست B ہے the registrar of geographical indications تو یہ application registrar of geographical indications کو ڈالنی ہوتی ہے اس کے بعد اگر آپ کی application accept ہو جائے تو GI register میں آپ کے product کا نام درج کر دیا جاتا ہے ٹھیک ہے اب ہم next question پہ جلتے ہیں according to the GI Act who will be the registrar of geographical indications تو جو GI Act 1999 ہے وہ کہتا ہے کہ چار options ہیں اس میں سے answer ہے C تو according to GI Act 1999 the Controllers General of Patents Designs and Trademarks وہ اس کو appoint کیا جاتا ہے registrar of geographical indications то وہ registrar of geographical indications کی طرح Act کرتا ہے تو جو General of Patents Design and Trademarks ہے وہ report کرتا ہے Department for Promotion of Industry and Internal Trade کو جس کو DP IIT بھی کہتے تھے इस کو پہلے DIPP کہتے تھے अब اس کا نام change کر دیا گیا ہے یہ Department Ministry of Commerce کے اندر میں ہم چلتے ہیں What is the name of the current Controller General of Patents Design and Trademarks اس کا نام ہے ابھی ان کا نام کیا ہے یہ چار options ہیں answer ہے B O.P. Gupta جی ہیں جو اس time پہ Controller General of Patents Design and Trademarks ہیں important question ہے exam میں پوچھا جا سکتا ہے تو اس کو یاد کر لیجیے اگلی question ہے where is the geographical indications registry located تو at کے تحت registry بھی بنانی تھی جہاں پہ ایک database ہے basically جس میں سارے details لکھی ہوتی ہیں GIE کے بارے میں تو یہ کہاں پہ located ہے ان کا office تو اس کا answer ہے D چنہی یہ چنہی میں located ہے اگلے question دیکھئے when a GIE application is accepted an advertisement of the application needs to be published in the dash before its entry into the GIE register تو ایک advertisement دینی پڑتی ہے اگر application آپ کی accept ہو گئی ہے GIE کی تو کہاں پہ دینی ہوتی ہے advertisement یہ question ہے تو اس کا answer ہے D GIE journal یہ ایک journal ہوتا ہے جو نکلتا ہے وہاں پہ monthly basis پہ ہوتا ہے کبھی weekly basis پہ بھی نکال دیتے ہیں تو اس میں بتاتے ہیں کہ یہ لوگ ہیں یہ products ہیں جن کو authorized user یا GIE TAG کے لیے application جن نے دی ہے تو اگر registrar آپ کی application کو reject کر دیتا ہے suppose یا پھر آپ کو ان کا decision ٹھیک نہیں لگتا تو آپ اس کے against appeal کر سکتے ہو کہاں کر سکتے ہو an appeal can be made to the intellectual property appellate board within three months from the date of receipt next question پہ چلتے ہیں دوستو after advertisement of a geographical indication in the geographical indications journal any person may within کتنے months dash oppose the registration of an application for GI تو کتنے دیر تک oppose بھی کر سکتا آپ کسی نے اگر application ڈالی ہے GI TAG کے لیے تو اس کی opposition میں بھی بندہ یا organization بول سکتا ہے کہ GI TAG اس کو مت دو تو کتنے مہینے میں یہ کیا جا سکتا ہے تو اس کا answer ہے 3 months اگر سب ٹھیک ہے تو register or product کو GI TAG اور authorized user کا نام GI register میں درج کر دیتا ہے اس کے بارے میں ہم next question میں سمجھتے ہیں which of the following is اور are true about the GI register تو یہ چار options ہیں اس کا answer ہے D all of the above یہ سب ٹھیک ہیں GI register کے بارے میں اس کے دو parts ہوتے ہیں Part A and B Part A میں geographical indications کی details ہوتی ہیں Part B میں authorized users کی details ہوتی ہیں تو دوستو آپ کو ابھی تک سمجھ آگیا ہوگا کافی کچھ GI کے بارے میں اب ہم اور تھوڑا اس کے بارے میں سمجھتے ہیں اگلا سوال ہے what کے لابہ اور کوئی بھی اس میں ہمارا motive نہیں ہے اس ویڈیو کو بنانے کے لئے تو question ہے what is the validity of GI تو اس کا answer ہے C 10 years 10 سال کے بعد renew بھی کروا سکتے ہو GI tag کو اور اگر renew آپ نے نہیں کروا تو آپ کے product کا نام GI register سے نکال دیا دیکھئے options دیکھئے answer ہے C registrar of geographical indication تو جس کو application ڈالی ہے وہ ہی آپ GI tag register سے GI tag کی نکال بھی سکتا ہے ٹھیک ہے جی اب اگلا سوال چلتے ہیں how is geographical indication different from a trademark so this is یہ جو ہم نے question بنایا ہے صرف آپ کو سمجھانے کے لئے ہے کیا difference ہے GI اور trademark اور کافی important question بھی ہے اس کا answer ہے pause کیجئے ویڈیو کو اور پڑھ لیجئے answer ہے اس کا A option ٹھیک ہے تو اس کو پڑھئے اور سمجھئے تاکہ exam میں آپ اس کا answer صحیح طریقے سے دے سکے اگلا question which product was the first GI tagged product in india کون سا تھا اس کا answer ہے d دارجلن t تھی جس کو first GI tag product ملا تھا india میں 2004 5 میں ملا تھا 2004 سے 5 میں اور اس کے next سوال اگر ہم چلیں تو which of the following products were recently granted the GI tag یہ دیکھئے اس کا answer جو ہے d ہے یہ 3 options correct ہیں پنچ مرثم جو ہے یہ پہلا option جو A میں دے رکھا ہے یہ ایک first time ہے کہ temple پر سادم ہے جس جس tag ملا ہے یہ ضرور یاد رکھئے گا exam میں definitely یہ پوچھا جا سکتا ہے اور اس کے علاوہ کچھ اور بھی products ہیں جن کو recently GI tag ملا ہے اور جو exam میں پوچھے جا سکتے ہیں اور وہ آپ اپنی screen پر دیکھ سکتے ہیں ویڈیو pause کر لیں انہیں پڑھنے کے لیے اور چاہیں تو screenshot بھی لے لیجیے اگلے سوال پہ چلتے ہیں India's first geographical indication store was recently opened at کہاں پہ open ہوا ہے GI کا store بنا ہے جہاں کھلتے ہیں تھوڑا تیز کرتے ہیں لمبا ویڈیو ہو رہا ہے تو اس کو تھوڑا جلدی ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو true or false the geographical indication comes under the department for promotion of industry and internal trade کیا یہ statement ٹھیک ہے جی ہاں دوستو ٹھیک ہے بلکل GI اسی department کے ڈر آتا ہے recently a logo and tagline for the geographical indications were launched what is the tagline یہ question ہے آپ کو سمجھانے کے لئے صرف کہ ایک tagline بنائی گئی ہے اس tagline یہ کیا tagline اس میں کچھ options نہیں صرف بتانے کے کے competition کو logo اور tagline یاد رکھئے صرف indian GI products چاہے وہ indian registered ہو چاہے abroad وہ ہی use کر سکتے ہیں foreign GI products جو ہیں یہ indian register ہو چاہے نہ ہو they are not allowed to use the GI logo and tagline ٹھیک جی next question which two states out of the following both have GI tags for their variety of rasgulla کون دو states ہیں ان کی ابھی تھوڑی سی جھڑب بھی ہوئی تھی کہ ہمارا rasgulla ٹھیک جی GI for full kari has been given to دیکھ options اس کا answer ہے D سب کو ان کو Punjab رہنہ راجستان تینوں کو ملا ہے full کچھ important questions ہیں ان کو ضرور یاد رکھ رکھ آپ screen پر کچھ GI tag products list بھی ریکھ پا رہے ہوں گے جو exam میں پوچھا جا over GI tag on Pisco brandy in India یہ کون سی country تھی اس کے اوپر ان دونوں کی بھی جھڑپ ہوئی ہے دو countries کی کون سی country options دیکھئے دوستو اس کا answer ہے C Peru and Chile یہ دو countries ہیں جن کے بیچ میں تھوڑی سی جھڑپ ہوئی تھی ٹھیک دوستو یہ تھے GI tag کے اوپر questions آپ یہ بات مانوگے کہ اس کے اوپر question آنا exam میں کافی مشکل ہے ہم نے سارا topic آپ questions کے مادرم سے کرانے کی کوشش کی ہے ابھی ہم آپ کو next episode میں اپنے ایک نئے topic کے ساتھ ملیں گے